بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش باش اور بخیریت ہوں آمین الحمدللہ اس سال ناجیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر حج کی سعادت نصیب کروائی سفر حج اتنا خوبصورت اور خوشکوار رہا کہ دل چاہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کیا جائے نا نا گھبرائیں مت میں روایتی تفصیل میں نہیں جاؤں گی ویسے بھی اہل جدہ کی حج کا دورانیہ مختصر ہوتا ہے یعنی صرف پانچ دن تو جناب اس خوبصورت موقع کا انتظار تو کب سے تھا یہ بھی عید کے چاند کی طرح آیا اور خوشکوار یادیں دے کر چلا گیا اس بار حج کرانے کے لئے قرآن فال ابن عبداللہ نصر الدین گروپ کے نام نکلا سچ بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی زیادہ امیدیں نہیں باندھی ہوئی تھیں لیکن اس بار اللہ کی مہربانی سے قسمت یاوری کر گئی اور بہت آرام دے حج ہمارے نصیب میں آیا ہم لوگ آٹھ اگس کی رات کو اپنے گھر حیل جامعہ سے حیل عزیزیہ کی طرف روانہ ہوئے جہاں ایک مقامی حال میں سب حجاج نے کٹھا ہونا تھا اور وہاں سے پھر گروپ کی برسز میں مکہ مکرمہ کی طرف روانگی تھی حال میں چائے اور سنیک سے سب کی توازہ جاری تھی وہاں پر ایک بار پھر عربی اور انگلش میں سب کو حج پروگرام کے بارے میں بریفنگ دی گئی لیڈیز کے لئے جو دو فی میل ڈاکٹرز تھیں ان سے بھی تعرف کرایا گیا ڈاکٹر یاسمین جن کا تعلق پاکستان سے اور ڈاکٹر امیرہ جو انڈیا سے ہیں ما شاء اللہ انہوں نے گروپ میں نہ صرف ڈاکٹر بلکہ بہترین والنٹیرز کی حصیت سے بھی سب کی دعائیں سمیٹیں اور دل جیتے شاہ کے نماز ہم نے ادرحال میں ہی ادا کی تقریباً دس بجے کے قریب روانگی کا اعلان ہوا اور سب حجاج اپنی اپنی مقرر کردہ بسز میں سوار ہوئے ہمارے نام بس نمبر ایک کی لسٹ میں تھے اللہ کا نام لے کر سفر حج کا آغاز ہوا بس کسی اس پر ہر حجی کے لئے رات کے لئے میل باکسز پہلے سے رکھے ہوئے تھے پینے کے لئے بھی کافی کچھ موجود تھا یعنی پانی لسی بیسز وغیرہ بسز ادھر ویسے بھی آرام دے ہوتی ہیں تو جناب ہمارے لگجری حج کا آغاز ہوا جدہ سے مکہ مکرمہ تک تقریباً ایک گھنٹے کا سفر تلبیہ پڑھتے ہوئے اور حج کی آسانی اور مقبول ہونے کی دعائیں کرتے ہوئے گزرا مکہ مکرمہ میں ہماری بسز قدعی کے میدان میں رکی جہاں ماہ رمضان المبارک جیسی رونک اور لوگوں کا راشتہ یہ سب مقامی حجاج تھے جو سعودیہ کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے تھے گروپ کی طرف سے آلڈی یہ بتا دیا گیا تھا کہ رات ہم مکہ مکرمہ حرم شریف میں توافق قدوم اور حج کی صحیح کریں گے اور نماز فجر پڑھ کر پھر سب گروپ کے ارکان قدعی میں جمع ہوں گے جہاں سے گروپ کی بسز منا کی طرف لے جائیں گی سو ہم لوگوں نے اتمنان سے اپنے میل باکسز کھولے کھانے کا حال ایوان پوچھا حضور کیا اور اب حرم شریف کی طرف چلنے کو تیار ہوئے قدعی پارکنگ میں حکومت کی جانب سے بسز چلتی ہیں جو ظاہرین کو حرم شریف لے جاتی اور وہاں سے واپس لاتی ہیں سعودیہ سپیشلی جدہ میں رہنے والے قدعی اور یہاں کی سسٹم سے اچھی طرح واقف ہیں قدعی بس سروے سے ہم کچھ ہی دیر میں حرم شریف پہنچ گئے رات بارہ بجی کے قریب کا وقت تھا خیال تھا کہ حج کا موقع ہے بہت حجوم ہوگا لیکن مکہ مکرمہ میں مقیم حجاج قرام منا پہنچ چکے تھے سو ہم خوش نصیبوں نے بہت سکون سے توافے قدوم کیا ہونٹوں پر تھر تھراتی دعائیں آنکھوں میں لرستے آنسو خوشی و مسرس سے لبریز دل اور آجی سے بڑھتے قدموں کے ساتھ ہوا کے نرم جھونکے بھی تواف میں شامل رہے الحمدللہ ایسے پرسکون تواف کامی نصیب ہوتے ہیں تواف کے نوافل میں سہن میں ادا کرنے کے بعد ہم نے حج کران کی سعی کی سعی کے لئے بہت سے فلور ہے ماشاءاللہ تو سعی اب کسی بھی وقت کریں آرام سے ہو جاتی ہے سعی ادا کرنے کے بعد تقریباً تین بجے ہم سب سے اوپر والی چھت پر پہنچے یہ صرف امزال مبارک اور حج کے موقع پر ہی کھلی ملتی ہے یہاں پہنچ کر تحجد کی نوافل ادا کی تدکہ لوگ ادھر بھی تواف کر رہے تھے ہم لوگ فجر کی نماز کے انتظار میں مہین بیٹھ گئے اپنی پیاسی نظروں سے بیت اللہ شریف کا تواف کرتے رہے دعائیں مانگتے رہے اور خود پر رشت کرتے رہے فجر کا سکونہ میز اور سہرنگیز دھنگلکہ اور اس دھنگلکے کو چیرتی ہوئی بیت اللہ شریف کی تجلیاں ناظرین اپنے تخیل میں اس نظرے کا حسن اور قیفیت محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ہو بہو اس کو بیان کر پاؤں حرم پاک میں گزرے یہ چند گھنٹے اب ساری زندگی کے لئے بہت خوبصورت یاد بن چکے ہیں اور اس کے لئے میں اپنے حج گروپ کی ممنون ہوں کہ اگر وہ اسے اپنے سکیجول میں شامل نہ کرتے تو ہم بھی پہلے کی طرح جدہ سے سیدھے مینار پہنچتے فجر کے بعد گروپ کے لوگ پھر سے قدعی میں اکٹھے ہوئے جہاں سے ہم گروپ کی بسز میں مینار پہنچے یہاں ہمارا عرب کے روایتی انداز میں پتہ پاک استقبال کیا گیا اتر اور خجور کے طائف دے گئے ہاتھوں میں یہ چھوٹے چھوٹے گفت سنبھالے سب اپنے اپنے مختص کردہ خیموں میں پہنچے جو الحمدللہ بہت آرام دے تھے فولڈنگ بیٹس پر سفر حج میں کام آنے والے مزید طائف ہماری راہ دیکھ رہے تھے رات بھر کے جا گئے لیکن بشاش حجاج بستروں پر دراز ہوئے ناشتہ تیار تھا بوفے سسٹم اور الحمدللہ کے کھانے پینے کا انتظام بہت بہترین رہا ناشتے کے بعد اکثریت نے آرام کیا زہر اثر مغرب وہیں ادا کی رات کا کھانا کھا کر ارفات کو روان گی ہوئی ٹرین سٹیشن ہماری کیم سے قریب تھا وہاں تک گروپ کے ارکان پیدل گئے آگے آگے گروپ کے نام کی تختیاں اٹھائے ہوئے لوگ اور ان کی پیروی کرتے ہوئے حجاج ایسے ہی کئی اور گروپس بھی اپنے حجاج کو سٹیشن کے طرف لے جا رہے تھے حج کی تکبیریں بلند آواز میں پڑھتے ہوئے حاجی آہستہ آہستہ آگے کو بڑھتے رہے کہ رشت بے پناہ تھا اور موسم بے انتہائی گرم لیکن یہ احساس کہ اللہ نے ہمیں حج کرنے کے سعادت کے لئے چنا ہے ہر مشکل کو آسان بنا دیتا تھا دس پندرہ منٹ کا راستہ دو دھائی گھنٹے میں تیع ہوا ٹرین نے کچھ منٹوں میں ارفات کے میدان میں پہنچا دیا یہاں سے کیم تک کا راستہ آسانی سے تیع ہوا اور چند منٹوں میں اپنے مقرر کردہ خیمے تک پہنچ گئے یہاں بھی الحمدللہ بروپ نے بہت آرام دے انتظام کیا ہوا تھا جاتے ہی سب سونے کی تیاری کرنے لگے کہ کل یوم عرفہ تھا وہ دن جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور اگر اس دن حاجی عرفات کے میدان میں نہ پہنچ سکے تو اس کا حاجی نہیں ہو پاتا کہ وقوف عرفہ حج کا لازمی رکن ہے صبح کا آغاز ہوا کافی لوگ دھاجت کے وقت سے اٹھ کر اپنی عبادت میں مشغول تھے فجر کی نماز اور عسکار کے بعد ناشتہ اور اس دن کی اہم عبادت جی ہاں اہم عبادت دعا جیسا کہتی سے پاک ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے تو یوم عرفہ کی اہم ترین عبادت اپنے رب سے دعائیں کرنا ہے سو ہم سب اپنی اپنی دعائیں مانگتے رہے اپنے رب کے حضور آنسوں کی روشنائی میں لکھی ہوئی اپنی اپنی ارضیاں پیش کرتے رہے کچھ لوگ کمپ کے سین میں کھلے آسمان کے نیچے نوافر اور دعائیں کرتے رہے گروپ کی طرف سے بھی اعتماعی دعا کا احتمام تھا زہر سے پہلے حج کا خطبہ لائیو سنایا گیا اور اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی سنائی گئی لانچ کے بعد زہر اور اثر کے دران جب زیادہ خواتین کھڑے ہو کر دعا میں مصروف تھی یہ وہ وقت تھا کہ میدان عرفات میں لوگ قیام کی حالت میں مہوے دعا تھے کہ اچانک عبر کرم برسا اور اپنے مالک اپنے رب کی حضور کھڑے اس کی آجز بندے اس کی رحمت کی بارش میں نہا گئے کیا پتائیں کہ کیا نظارہ تھا اور کیا کیفیت تھی ہم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ سین میں کھڑے مہوے دعا تھے ہمارے ہاتھ دعا کو اٹھے ہوئے تھے اور آنسوں کے زبانی اپنے رب سے گفتگو جاری کی کہ اچانک یہ باران رحمت شروع ہو گئی یوں محسوس ہوا جیسے رب نے فرمایا ہو کہ میرے بندوں آج کے دن کی عظمت کے صدقے تم سب کے گناہ ماغ کیے دل کو جیسے قرار آ گیا اور اب آنکھیں بادروں کے ساتھ ساتھ خوشی سے برس رہی تھی یہ یادگار لمحات بیتا زندگی دل کو خوشی اور مصرد بخشتے رہیں گے الحمدللہ ویسے تو مغرب سے پہلے اور فاس سے مصدرفہ کی طرف پوچھ کرنا تھا کہ وہاں پہنچ کر مغرب علشاء کے نماز کٹھی ادا کرنی تھی اور رات مصدرفہ میں بسر کرنی تھی بارش کی وجہ سے تھوڑا سا بدنظمی ہوئی لیکن اس پر آسانی سے قابو پا لیا گیا ویسے بھی بارش جس وقت شروع ہوئی اس کے کچھ دیر بعد روانگی تھی بارش کبانی خیموں میں آیا لیکن الحمدللہ کوئی بڑا مسئلہ درپیش نہیں ہوا خیر مغرب کے وقت کے تھوڑی دیر بعد روانگی ہوئی بزریہ ٹرین اپنے کیمپ مینہ میں پہنچے کہ وہ مصدرفہ کے بہت قریب واقع تھا رات کا کھانا تیار تھا کچھ کھایا کچھ بچوں کے لئے ساتھ اٹھایا اور گروپ کی طرف سے فرام کردہ میٹس وغیرہ لے کر مصدرفہ کو روانہ ہوئے چند منٹوں میں آرام سے مصدرفہ پہنچ گئے نمازیں ادا کی ہیں اور بیٹھ گئے ہمارے گروپ نے اپنے حجاج کو جو تحائف پیش کی ہے ان میں صاف ستری خوبصورت سی کنکریوں کا ایک پیکٹ بھی شامل تھا جو شیطان کو مارنے کے لئے دی گئی تھی لیکن شیطان کی قسمت میں یہ صاف ستری خوبصورت سی امپورٹڈ کنکریوں نہیں تھی کہ تقریباً سب حجاج نے انہیں میڈ ان چائنہ یعنی نقلی کہہ کر مصدرفہ میں کئی حجاج کرام بڑے احتیاط اور توجہ سے ہاتھوں سے کنکریوں چنتے اور طولتے نظر آئے جیسے کوئی جہوری کسی قیمتی پتھر کو ہاتھ میں طولتا ہے اس رات مصدرفہ کی کنکریوں گویا قیمتی جواہر بن جاتی ہیں جیلے حجاج کرام اپنے ہاتھوں سے ایک ایک کر کے جانچ کر چھان پھٹک کر چنتے ہیں یہ سب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے والوں کے نظارے ہیں محبت کیسے خاک چھنواتی ہے یہ مصدرفہ میں راز گزارتے ہوئے نظر آیا گرمی اور ٹریفک کی آوازوں نے سونے تو نہیں دیا کہ ہم لوگ ایک پل کے قریب شب بسری آتے ہی بظاہر ایک اور اصل میں کئی مسئلکوں میں بٹے ہوئے حجاج فجر کی نماز کی تیاری میں لگ گئے آس پاس سب اپنی مختصر جماعتوں میں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے ہم نے بھی فجر پڑھ کر مناہ میں اپنے کیمپ کی راہ لی صفائی نصف ایمان ہے پر نصفی تو ہے مصدرفہ سے مناہ واپسی پر احساس ہوا کہ ہم بحثیت مسلمان اپنا نصف ایمان اپنے ہی آتوں کھو چکے ہیں مصدرفہ میں ایک شب بسر کی اور جاتے ہوئے اتنا کچرہ پھیلا کر گئے جو دنوں ہمارے نقصان پر روتا رہے گا اور ہمیں اس کی فکر ہی نہیں جن دریوں میرز چادروں پر رات بسر کی وہ وہیں کی وہیں پڑی تھی اس کے علاوہ کھانے پینے کے سامان کی باقیات بھی وہیں پر پڑی تھی اور یہ صرف مصدرفہ تک کی بات نہیں مناہ میں بھی ہمارا یہ نصف ایمان اسی ابتر حیرت میں ملا مناہ میں داخل ہوتے ہی پہلا حیرت کا جھٹکا ہمیں ان افراد کو دیکھ کر ہوا جو اپنا سر منڈوا رہے تھے اور ان کی ظلفیں راستے پر جا بجا شرارتی بچوں کی طرح دوڑی پھر رہی تھی اب یہ لوگ کس وقت رمی کر کے آ گئے والا علم بسواب سر منڈوانے والے تو جو اتھیس ہوتے لیکن ان کے سر منڈنے کی خدمات ہمارے پاکستانی بھائی ہی سر انجام دے رہے تھے ہمارا قومی پہناوہ زندہ بات آج کی ویڈیو میں اتنا ہی باقی تفصیلات نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لئے